میں اچھی آج میں ایک حدیث پر غور کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخر اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے یعنی دنیا میں کوئی چیز قابل فخر ہو سکتی تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ پوری آدم ہیں اور اولاد آدم کی سردار ہیں جب اللہ کے رسول فخر نہیں کرنے تو کسی اور کو کہاں حق حاصل ہو گیا فخر کرنے کا یہ تو اولاد آدم کا سردار ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اللہ کے رسول اس کے باوجود کہہ رہے مجھے کوئی فخر نہیں چودری صاحب اسی میں مگن ہے کہ میں چودری ہوں اور خان اسی میں مگن ہے کہ میں خان ہوں شیخ صاحب اسی میں مگن ہے کہ میں شیخ ہوں سید اسی میں مگن ہے کہ میں سید ہوں بھئی کسی کو فخر کا حق تھا تو اللہ کے نبی سے ہم کو حق تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم کوئی فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انتخاب اللہ کے نبی سے اسلام جب اللہ کے نبی کو فخر نہیں ہے تو ہم کو اپنی نصب پر فخر کرنے کی ضرور کیسے گنجائش کہاں سے پیدا ہو جاری ہے مسلمان ہوتے بھی کیسے گنجائش پیدا ہو جاری ہے کافر ہوتے ہیں آپ اور فخر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا چلو بھئی کافروں کا اقیرت یہ الگ ہے آپ کا اقیرت ہوئی ہے نا کہ سارے لوگ آدم کی اولاد امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں جب ہمارے رسول اولاد آدم کے سردار ہو کر کے فخر نہیں کر پا رہے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ اسی رسول کے نصب کے لوگ ہیں ان کو صحیح ہو کر کے کیسے فخر کرنا ان کے اندر حجرت کیسے پیدا ہو جاتی ہے فخر کرنے کی اور جو ہے اپنے آپ کو برطر سمجھنے کی یہ تو اچھا ہے ایک بات اور مجھے ایک حدیث مجھے بہت پیاری یاد آئی کہ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ راضی بن غزب بن المستلق کا موقع تھا یا اور کوئی غزبہ تھا تو کسی کومے پر ایک انساری اور ایک مہاجر کی جھڑپ ہو گئی کسی پانی پلانے کو لے کر کے جانور کو غالبا تو جھڑپ ہوئی لڑائی ہونے لگی تو انسار والوں نے انساری جو صحابیت انہوں نے آواز دی یا معاشر الانسار اے انسار کے لوگوں مطلب میری مدد کے لیے آؤ اور مہاجر جو تھا اس نے مدد لگائی یا معاشر المہاجرین مہاجرین میرے سممدد کے لیے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیمے میں وجود تھے جب اللہ کے نبی نے آواز سنی کہ انسار انسار کو پکار رہا ہے دیکھ رہا ہوں کہ جاہلیت کی پکار لگائی جا رہی ہے وانا بھائی ناظریکم اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میری موجود ہی میں جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کس کو جاہلیت کی پکار کہہ رہے ہیں انسار کو انسار اللہ نے فرمایا ہے مہاجر کو مہاجرین اللہ تعالی نے یہ لقب اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن اگر اس کی بنیاد پر گروہ بندی ہونے لگے قومی اور خود کو افضل سمجھا جانے لگے اور ایک گروہ کو غیر اور ایک گروہ کو اپنا سمجھا جانے لگے تو اللہ کے یہ جو نسبتیں اللہ کی تحقیق ہوئی ہیں اس کو اللہ کے نبی سلام میں جاہلیت کی پکار کرا دیا تو شیخ اور سید اور شہدری اور خان اور انساری اور جو ہے منصوری اور یہ ان کو کیا حق بنتا ہے یعنی جب انسار اور مہاجرین اپنی نسبتوں کی بنیاد پر فخر نہیں کر سکتے تو ہم کو کیا حق بنتا ہے فخر کرنے کا اللہ کے رسول نے اس کو جاہلیت کہا کہ یہ جاہلیت ہے اور یہ کون ہے جو جاہلیت کی پکار لگا رہا ہے جبکہ میں آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول نے اس کو گندگی قرار دیا ہے تو مسلمان ہوتے بھی گنجائش تو کہیں نہیں پیدا ہوتی ہے آپ کو اگر اس گنجائش کو باقی رکھنا ہے تو یہ اسلام کے باہر ہی کہیں ملے گی اسلام میں تو اس کے لئے کوئی توقع نہیں اسلام میں تو بلال حقشہ کے تھے غلام کے آزاد کے وے اللہ کے رسول جنت میں قدموں کی آہٹ ان کی سن رہے ہیں تو اسلام میں تو اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں موجود ہے